بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق انساری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اللیل بی کا یا اس کے بعد سکوپ کیا ہے پاکستان میں اگر آپ لوگ کی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں یا آپ گراجیشن کرتے ہیں لوگ میں تو اس کو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا اس پاکستان میں کیا سکوپ ہے کون سی جوب آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کا فیوچر کیا ہے اس سوالے سے بہت زیادہ سوالات پوچھے گئے ہیں کچھ سٹوڈنٹس نے سوالے سے سوالات کیے کہ اگر ہم انٹر کے بعد الل بھی کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ فیوچر کیا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کون سا ایزام دے سکتے ہیں کون سی جوب لے سکتے ہیں یا ہم پیکٹس کرنے کیا صرف پیکٹس ہی کوئی وکیل کر سکتا ہے اور جو سچویشن جو ہے آج کل جو پاکستان میں بھکلا کی چل رہی ہے اس حالات میں کیا ایک بندہ جو ہے وہ اس کابل ہے وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو مدھوں گا اور بتاؤں گا کہ صرف اور صرف پیکٹس ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں لاغ کی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ صرف اور صرف پیکٹس نہیں کر سکتے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایوکیسی کا جو ہے لیسنس لینے کے بعد آپ وہاں پر پیکٹس کر سکتے ہیں وہاں پر جوب لے سکتے ہیں اور عالی عوضوں پر جا سکتے ہیں وہ کون سا ایکزام ہے وہ کون مدر مدر رسکس کریں گے جیسے ہی آپ نے کمپلیٹ کیا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے پیکٹس سٹارٹ کر دی پیکٹس سٹارٹ کرنے والا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی کومن منداز یہ سوچتا ہے کوئی وکیل یہ سوچتا یا اس کا بچہ یہ سوچتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کے ذمعات میں بات آتی ہے وہ کہتے ہیں لیل بھی کر لیا ہے ایکزام دیں اس کے بعد آپ لوگ ایکزام دینے کے بعد آپ نے ایچی سی کے ایکزام دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پنجاب کی سندھ کی کے پی کے کی بلوچستان کی کسی بھی کے جو ہمارے بار اسوسیشنز ہیں وہاں سے لسنس لینا ہے اور پیکٹس سٹارٹ کر دینا ہے تو یہ دکار ہوتا ہے اور پیکٹس سٹارٹ ایڈوکیسی کے لیسنس لینے کے بعد پیکٹس بندہ سٹارٹ کر دیتا ہے مگر دو سال بعد اس کو دوبارہ پھر جو ہے ہائی کورٹ کا لسنس بھی مل جاتا ہے دو سال اگر وہ برقائدگی سے پیکٹس کرتا ہے اور وہ دو سال کا عرصہ جو کسی بھی سینئر کے ساتھ یا اپنے سیکھنے کے بعد اپنی انڈویجنلی جو ہے پیکٹس سٹارٹ کرتا ہے اس کے بعد دو سال ہوتے ہیں اس کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہائی کورٹ کا لسنس لے سکتا ہے اب یہ لسنس لینے کے بعد اس کے پاس کئی طرح کے جو کیسز آتے ہیں جن میں ان کے پاس کریمینل بھی آئیں گے اس کے پاس جو ہے فیملی کیسز بھی آئیں گے نادرہ کے بھی آئیں گے واپٹ آگے بھی آئیں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کیسز آتے ہیں شروع شروع میں تو کسی ایک میں جو ہے وہ پرپیکٹ نہیں ہو سکتا جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں سب میں فردر فردر وہ پیکٹس کرے گا سیکھے گا اس کے بعد اس کی ٹوائس ہوگی کہ میں کس میں بہتر ہوں اور اس کو وہ اگے لے کے جا سکتا ہے یہ ایک ہے جو ہماری پیمیلی ٹرمز کے جگہ سکتے ہیں لوگ کی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایڈوکیسی کیا ہے اور مکیل کیسے بننے کے بعد پیٹس کیسے سٹارٹ کرنی ہے یہ ایک ٹرمز ہیں یہ ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وراستی جو ہے وہ سلسلہ ہے جو تلتا ہے مگر اس کے بعد بھی کچھ ایسے محکمیں ہیں کچھ ایسی ایگزیمز ہیں کچھ ایسے اس کی شاکھیں ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں جب آپ نے دو ساتھ کمپلیٹ کے آپ کو ہائی میل گیا میں لیسا11 کا جو سمل کا جو سے جرد ہے وہ آپ спرت سکتے ہیں جب آپ کے عمر37 سال سے کم ہے تو آپ تین پر اس کی جوہ treffen وہ دے سکتے ہیں تین بار دے سکتے پہلی بھرج ہے آپ کو یا جاidas دیا گیا اگر آپ دوسری بار ایک ہم سے تیسری بار اب دے سکتے ہیں اگر آپ تینہو بار دے سکتےonton اور آپ جو ہے وہ سیما جائج بڑھتی نہ ہوتے آپ کو جو ہے وہ پوسٹ نہیں ملتی اور زیاس canoe پوچٹ جو ہے بیہ سیوٹین سیوٹین ڈگری کی سیونٹین جو ہے وہ گریٹ ملتا ہے اگر آپ اپورٹ ہوتے ہیں ان کے سارے اگر آپ نے تین بار دیا اور تینوں بار وہ اس میں سبل نہیں ہوتے تینوں بار کامیاب نہ ہوتے تب آپ کے پاس پروسیجر کیا ہے ایک اور ایک اکثر اوقات آتی رہتی ہیں یہ وہ وکیل ہوتے ہیں جو سٹیٹ کو آن کرتے ہیں مطلب سٹیٹ کے وکیل ہوتے ہیں جس طرح ہمارے جو پیناس ڈبارٹمنٹ ہے اس کا وکیل اور نیب کا وکیل بہت ساری ادارے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوتے ہیں انہیں اے ڈی بی پی کہتے ہیں اے ڈی بی پی کا اگزیم آپ پینتیس سال سے قبل دے سکتے ہیں اگر آپ پینتیس سال سے قبل اگزیم دیتے ہیں اور یہ اگزیم بھی آپ تین بار اٹیپٹ دے سکتے ہیں اگر تینوں بعد اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتی اور آپ اوور ایج ہو جاتے ہیں تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وکیل جتنا زیادہ جو ہے وہ وقت گزارتا ہے وقالت میں اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ اہمیت بڑھتی جاتی ہے تو اہمیت کو ندھر ندھر لگتے ہوئے آپ ڈی ڈی پی پی کیا بھی اگزیم دے سکتے ہیں یہ آپ کی عمر جو ہے وہ تیس سال سے لے کر پنتالیس سال تک عمر جب آپ کی ہو جاتی ہے تب آپ ڈی ڈی پی کا انتہان دے سکتے ہیں ڈیپٹی ڈسٹرک پبلک پورسکیوٹر یہ بھی جو ہے وہ سٹیٹ کے وکیل ہوتے ہیں سٹیٹ کے جتے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں یہ سٹیٹ کی طرف سے پیش ہوتے ہیں تو سٹیٹ کی طرف سے یہ مختیوقعات میں ڈیفرنٹ جابز آتی رہتی ہیں جن میں ای ڈی پی پی اور ڈی ڈی پی پی یہ اگزیم جو ہے وہ آپ کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ پی پی سی کا درو ہوتا ہے باقی جو صبح ہیں ان میں ان کی صبحائی حکومتیں جو ہیں وہ اور دوسرے جو بھی بار کانسلز ہیں ان کی بفامر سے اگزیم لیا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے یہ بھی اگزیم دیا تین بار آپ اس میں بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے یہاں پر آپ نے سٹیٹ نہیں کرنا آپ اس سے آگے بھی پروفیشنل بہت سارے جو آپ جوائن کر سکتے ہیں ان میں آپ پریکٹس کر سکتے ایسے وکیل جو ہے اگر آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہے آپ ایک اچھے وکیل ہیں آپ کا جو ہے وہ ایک میار ہے آپ کو لوگ جانتے ہیں آپ کا ایک نام ہے تب جو ہے ہائی کورٹ جو ہے وہ ایسے اکلا کو جج اپوائنٹ کرتا ہے ہائی کورٹ کے یہ جج جو ہے وہ مختار بندہ اپوائنٹ نہیں ہوتا مگر وہ مقصوص بندے جو کہ اچھی رپیوٹ رکھتے ہیں جن کے کیسز شاڑا ہو چکی ہیں جن کی اچھی رپیوٹ ہے تو ان کو جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنے اپوائنٹ کرتا ہے ایسے جج جو ہے اور وہ جج جو ہے وہ ڈریکٹلی اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اگر ان کیس جو ہے وہ آپ اس میں بھی سلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو ایسے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے آرمی کو ضرورت ہوتی ہے فائنانس ٹپارٹن کو ضرورت ہوتی ہے نیپ کو ضرورت ہوتی ہے جتنے میں جتنے بھی ہمارے بینک کی سسٹم ہیں اس کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں تمام کو جو ہے وہ وقلہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا ایک مقاعدہ جو ہے وہ ایک وقلہ کے ایک تنظیم ہوتی ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے ان کو پروٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور ان کے جتنے بھی cases ہوتے ہیں ان تمام تر cases کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اگر آپ کا یہ exam دینے کے بعد بھی آپ کو job نہیں ملتی تو آپ اس کے علاوہ بھی practice کر سکتے ہیں اگر practice بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ teaching profession نے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ نے اللبی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کی teaching methodology جو ہے وہ بہت اچھی ہے آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ teaching جو jobs آتی ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں اگر teaching کی job آتی ہے تو جتنے بھی law کے colleges ہیں ان میں جو بندے apply کرتے ہیں ان کی ratio بہت کم ہوتی ہے بہت سارے ایسے بندے apply کر نہیں پاتے کیونکہ law کی degree نہیں ہوتی تو اس لیے laws کے درمیان جو ہے وہ competition کام ہوتا ہے تو آپ جب بھی appointment ہوگی تو آپ کو بیہ 17 دیا جائے گا اور اس کے بعد اگر آپ اللبی کے بعد اللم کر لیتے ہیں اس کو done کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پروفیسر کے طور پر جو ہے وہ کسی جگہوں پر appointment کیا جا سکتا ہے یا اگر آپ ایسے job بھی آپ کرتے رہیں practice بھی کرتے رہے اگر آپ کی تیاری بھی ہو رہی ہے تو exam وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی practice 10 سال کی ہو گئی ہے اور آپ کی over age ہو گئے ہیں پینتیس سال سے اوپر آپ کی age چلی گئی ہے پینتیس سال سے لے کر پنتالیس سال تک جو ہے آپ جو اگزیم جو اڈیسینلل سیشن ججج کا اگزیم آپ دے سکتے ہیں آپ ڈیلیکٹری جو ہے وہ اڈیسینلل سیشن ججج ہوگے اگر آپ کی عمر پینتیس سال سے لے کر پنتالیس سال تک ہے آپ نے practice کی دس سال آپ کو گزر گئے آپ نے exam دیے انڈیپی پی کا exam dya ڈیڈیپی کا دیا اپ نے جو ہے وہ civil judge exam دیا اور آپ appointment نہیں ہوئے آپ کی practice چلتی رہی آپ آپ نے تیاری کی آپ دس سال بعد جو ہے وہ دوبارہ پھر تیاری کر کے جو ہے وہ کمپلیٹ طور پر ایک exam ہوگا exam دینے کے بعد اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اپوائنٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ بندے جو ہوتے ہیں وہ کمہ طور پر جسس کے لیول تک جاتے ہیں مگر اگر آپ سیول جوجہ ہوتے ہیں تو آپ جسس لیول جانے سے پہلے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو یہ اگر آپ دس سال بعد امزان دیتے ہیں تو آپ کی اور آپ کی پاور جو ہے اگر آپ ایسے بڑھتی ہوتے ہیں تو وہ ایک سیول جان سے بہت بہتر ہوتا ہے تو اس طرح آپ جتنے بھی دوست احباب جو ہے وہ اگر exam دینا چاہتے ہیں آپ اللہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اس میں بہت سکوپ ہے اس میں بہت ساری opportunities ہیں اگر آپ ان کو adopt کرتے ہیں تو آپ کامیاب وقیل کامیاب ایڈی بی پوسیکیوٹر پبلک پوسیکیوٹر بن سکتے ہیں ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں تو اس طرح یہ ایک بہت ہی وائٹ کولر جاپ ہے یہ بہت ہی آپ کی جاپ ہے وہ کلا کوئی بھی تحریک ہو کوئی بھی بات ہو ہر جگہ پر جہاں پر عام بندہ سوچنا بند کرتا ہے ایک وکیل سوچنا شروع کرتا ہے جس طرح ایک example دیتا ہوں کہ ایک دروازہ بند ہے اگر کوئی عام بندہ جاتا ہے وہ وہاں پر جائے گا تو وہاں سے بندہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے مگر اگر کوئی وکیل جائے گا تو وہ پوچھے گا یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں جب ان سے کہا جائے گا تو وہ کہے گا کب تک اجازت نہیں ہے کس کس بندے کو اجازت نہیں ہے اور کس بندے نے اس کو بند کروایا ہے یہ سارے کے سوال کوئی عام بندہ نہیں صرف وکلا اٹھاتے ہیں اور ان کی رپیوٹ پاکستان میں تو بہترین ہے آپ اس لئے exam دیں اور ایک اچھے وکیل بنیں آج کے لئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ